سیول انتظامیہ سیلیکٹڈ حکمران یہاں تک کہ ہمارے ادارے تک کہہ رہے تھے کہ کوئٹہ میں جلسہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ دہشتگرد وافر مقدار میں کوئٹہ میں داخل ہو گئے ہیں پھر دہشتگردوں کا پتہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ ان کا حلیہ ہے یہ قد ہے یہ ان کا رنگ ہے خوف زدہ کرنے کی بھرپور کوشش کی آخر رات تک ان کی بھرپور کوششی رہی کہ جلسہ نہ ہو لیکن پی ڈی ایم کے قائد اور تمام قائدین نے کہا کہ جلسہ انشاءاللہ العظیم ہر حال میں ہوگا جب یہ فیصلہ قطعی طور پر ان کے سامنے آ گیا تو پھر انہوں نے دیگر حربیں استعمال کرنا شروع کیے ہمارے کافلے روکنے کی کوشش کی اور اس طرح ہزار گنجی میں ایک مسنوعی بم دماغ کا بھی کروایا گیا جس کے نتیجے میں چار بے گناہ لوگ جو محنت مزدوری کے لیے آئے تھے وہ شہید ہوئے اس کے بعد پشاور کے حوالے سے خیبر پختونخواہ کے حوالے سے مسلسل خبلیں چلائی جا رہی تھی کی کوئٹا اور خیبر پختونخواہ یہاں جلسہ ہر حال میں نہیں ہونی چاہیے خطرات ہیں چنانچہ انہوں نے ان کے سرپرستوں نے یا ان کے اہل کارو نے جس طرح کل پشاور میں معصوم بچوں پر قاتلانہ حملہ کروا کے بم دھما کے کروا کے ان کو شہید کروایا ان کو معصوم بچوں پر بے شرم نہیں آیا حیاء نہیں آئی انہیں افسوس نہیں ہوا کہ یہ معصوم بچے ہیں اندر قرآن کریم کا تلاوت کر رہے اور ایک طرف کر رہے کہ ہم نے دہشتگردی کا خاتمہ کر دیا دوسری طرف دہشتگردوں کا ایڈریس بھی بتاتے ہیں ہلیہ بھی بتاتے ہیں رنگ بھی بتاتے ہیں قد بھی بتاتے ہیں گرفتان نہیں کر سکتے شرم کی بات ہے کی نہیں تو ہم مسلسل اس واقعے کی مضمت کر رہے ہیں قائد جمعیت نے بھی کل مولانا فضل رحمہ صاحب نے کل ہنگامی طور پر پریس کانفرنس کر کے اس واقعے کی مضمت کی اور ہم بھی آج اس واقعے کی شدید مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس مسئلے کو کل سیلٹ میں بھی اٹھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ فرانس کے صدر نے جس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک شائع کروا کر انتہائی بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنے اس عمل سے دھائی ارم مسلمانوں کے دل کو دکھایا ہے مجھے حیرت ہے اسلامی دنیا پہ ایک آدم مالک کی علاوہ کسی نے کوئی زوردار قدم نہیں اٹھایا ہے میں آج آپ کی توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے باہر نکال دیا جائے فرانس سے تمام تعلقات منقطع کیے جائیں فرانس کے تمام مسنوعات کا بائیکارٹ کیا جائیں اسی طرح پاکستان سمیت ریاست پاکستان سمیت اسلامی دنیا سے کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس سے بڑھ کر مسلمان کے لئے کسی غیرت کا مقام نہیں ہے اگر تم مسلمان ہو اور واقعی مسلمان ہو تو تمہیں اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لئے آگے بڑھ کر فرانس کو ایک ایسا سبق سکھائے کہ کوئی اور ملک اس کا جرت نہ کر سکے یورپ بہت سارے یورپی مماک لک کبھی قرآن کی توہین کرتے ہیں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں امریکہ سمیت اور مسلمان ہیں آنکھیں نیچے کر کے مسلم دنیا ہیں جو غد عمل نہیں دے رہی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی غیرت کا مقام نہیں ہے مسلم دنیا متحد و متفق ہو کر اس کا رد عمل دے دے اور فرانس سے اس وقت تک تعلقات منقطع کرے جب تک کہ جب تک کہ فرانس کا صدر مافی نہیں مانگتا مسلم دنیا سے مافی نہیں مانگتا اس وقت تک ان سے سفارتی تعلقات منقطع کرے آج ایک خبر جو میڈیا نے انتہائی شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے وہ ہے بھارت اور امریکہ میں فوجی معلومات اور چین کے لڑنے کا اعلان چین ہمارا دوست ملک ہے چین نے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے جنگی حالات ہوں یا دیگر مشکلات یہاں اگر زلزلہ آیا تو چین نے بڑھ کر ہماری امداد کی یہاں اگر کہت آیا یہاں اگر ہم دیالیا بننے جا رہے تھے تو اس میں بھی آگے بڑھ کر ہماری مدد کی چین ہمارا پڑوسی دوست ملک اس کے ساتھ بھارت اور امریکہ مل کر جنگ لڑنے کا اعلان کیا ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ حضب سابق دوستی نبھائے گا یا یہ کہ چین جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے اس کا ساتھ دے گا اب تک صرف تشویش کے حد تک بات کی گئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو مشترکہ طور پر لڑی جائے گی یہ دراصل چین کے ساتھ نہیں پاکستان کے ساتھ چین نے اپنے آپ کو اس قدر مضبوط کیا ہے کہ بھارت اور امریکہ مل کر بھی اس کے ساتھ لڑنا چاہے تو نہیں لڑ سکیں گے اقتصادی طور پر معاشی طور پر عسکری طور پر چین بہت ہی ایک مضبوط ریاست ہے اور معاشی طور پر تو تمام ممالک کو پیچھے چھوڑ گیا ہے اور چین کے مسنوعات پوری دنیا میں پھیل چکی ہے امریکہ تک امریکہ کی مارکیٹیں چین کی مسنوعات سے بھری پڑی ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو فوری طور پر چین سے رابطہ کرنا چاہیے تہہ کرنا چاہیے کہ خدا نہ خاصتہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر ہم کیا کر سکیں گے اس کے لیے بہتر وقت یہ ہے کہ پاکستان فوری طور پر اپنا عرض عمل دے دے ہماری بیچاری نامنہاد حکومت سیلیکٹڈ حکومت اس میں تو کوئی اہلیت ہی نہیں ہے اس میں کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے ہم ریاست سے کہنا چاہتے ریاست سے کہنا چاہتے ان کی حالت تو یہ ہے کہ آدھا جو کابینہ ہے وہ منتخب نہیں ہے باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں آئی ایم ایف سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کے کابینہ کا حصہ ہے اس کے باوجود بھی ملک نہیں چلا پا رہے آج مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے غریب کی قیمت خریب قیمت خرید جواب دے چکی ہے غربت انتہا کو پہنچ چکی ہے غریب نان شبینہ کے لیے محتاج ہو چکا ہے اور یہ کوئی بھی مسئلہ ہو ڈال دیتے ہیں اگلے حکومران اوپر ڈال دیتے ہیں کہ یہ گزشتہ حکومت کی غلط پالیسی کا نتیجہ ہے جو آج ہم معاشی طور پر کمزور ہے آج ملک میں جو غربت ہے بے روزگاری ہے یہ سب کچھ گزشتہ حکومت کی کارستانی ہے اچھا کب تک یہ اس طرح کہتے رہو گے ڈھائی سال تمہیں مکمل ہو گیا ڈھائی سال کے اندر آپ بتائیں کسی میگا پروجیٹ کو تم لے کر آئے کسی شخص کو تم نے روزگار دیا غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے سوائے اس کے کہ گزشتہ حکومتوں کو مورد الزام ٹھہرائے اور اپنا دامن صاف رکھے کرپشن کی بات کرتے کرتے تھک نہیں تھکتے نہیں ہیں لیکن آدھے سے زیادہ قابینہ میں وہ لوگ ہیں جو کرپ تھے وزیر دفاع سے لے کر وزیر خوراق تک سارے کرپٹ کچھ یہاں قابینہ میں ہیں اور کچھ یہاں سے بھاگ گئے ہیں ہماری تحریک سے یہ اس قدر خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ جلسوں کا تسلسل جاری رہے گا کہتے تھے کہ کوئٹہ میں یہ پانچ ہزار لوگ بھی جمع نہیں کر سکیں گی اب یہ تیسرا جلسہ ہے جو ایک سے بڑھ کر جلسے ہو رہے ہیں اور پشاور کا جو جلسہ ہوگا انشاءاللہ ان کو پتہ لگے گا کہ پوری قوم کن کے ساتھ ہے پشاور کے جلسے کے حوالے سے میں مولانا عطا اور رحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پی ڈی ایم کی قیادت نے جب سے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی جلسے ہوں گے اس میں ہمارے صوبہ خیبر پخت انخواہ کو انہوں نے بائیس نومبر کی ڈیٹ دی ہے اور انشاءاللہ تعالی بائیس نومبر کو ہی ایک بہت بڑا جلسہ وہاں پر ہوگا پی ڈی ایم کے زیر احتمام اور یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے حربوں سے ہم پی ڈی ایم کے اس جلسے کو ملتوی نہیں کریں گے پی ڈی ایم کا جلسہ ہر صورت میں ہوگا ہم نے فیل فور ابھی آنے والے دو تاریخ کو پی ڈی ایم کیا ہے اور پشاور میں ہم اکٹھے ہوں گے اس کے لئے لاہ عمل تیع کریں گے اور اس کے لئے لوگوں کو دعوت دیں گے مجھے یقین ہے کہ جس طرح دوسرے شہروں میں پی ڈی ایم کے جلسے کامیاب ہوئے ہیں پشاور کا جلسہ انشاءاللہ ان تمام جلسوں کے خود اپنے پی ڈی ایم کے ریکارڈ توڑے گا اور یہ جو ہمارے حکومتی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ماہر ہیں اور ہم نے بڑے بڑے جلسے کی ہیں انشاءاللہ پشاور کا جلسہ جو ہے وہ اس حکومت کے خاتمے کے لئے آخری کیل ثابت ہوگا اور میں اپنے اکابرین کو کہنا چاہتا ہوں کہ شاید اس کے بعد آپ کو جلسوں کی ضرورت نہیں ہوگی پشاور جلسے سے ہی یہ حکومت چلتی بنے گی انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ کی تحریک نہیں رکے گی لیکن جس طرح سے تھیٹس ہیں تو اس حوالے سے جو آپ نے اب تب کوئی اکم دمی برمتب کیے یا نہیں کی اور کیا کوئیٹا میں کوئی اکم دمی برمتب کی گئی تھی کہ لوگوں کا تابسوز یقینی بنایا جائے کیونکہ وہاں پر قائدین کیلئے تو جو آپ نے سٹیج بنایا تھا وہاں پر پول پروف شیشہ بھی لگا ہوتا ہے لیکن عوام جو ہیں وہ کھلے میدان میں بیٹھے تھے اس حوالے ذراعہ کی بلانہ صاحب اس کے ساتھ ایک بورٹ فال لے لیتی گا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ ہمارکی کروائے کیا یہ اعزام آپ کس پر لگا تھا پہلے ایک سوال کہتے ہیں بعد میں اس کو تھوڑا اور کھل کے بتا رہا جائیں کیونکہ آپ نے اعزام دیکھئے جو لوگ جو حکومتی اہلکار شیخ رشید جیسے لوگ میں تو سمجھتا ہوں کہ پشاور کا ایف آئی آر شیخ رشید پہ بننا چاہیے کیونکہ یہ خبریں وہ دیتے ہیں کہ یہاں بم دھما کے ہونے ہیں یہاں یہ ہونا یہاں وہ ہونا ہے یہاں گرفتاریاں ہونی ہیں جہاں تک پبلک کی بات ہے جی لاکھوں لوگوں کو آپ کو کس طرح تحفظ فرام کر سکے گی یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دہشتگردوں کا حلیہ بھی بتاتی ہے ان کا قد بھی بتاتی ہے اور اسی طرح ساری صورتحال بتا کے اس کے بعد حکومت کہتی ہے کہ آپ اپنی حفاظت کریں ہم اپنی حفاظت کیا کر سکتے ہیں یہ تو کام آپ کا ہے آپ کی ذمہ داری ہے اور اب بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دھماکیں ہو رہے ہیں یہ اس کی ذمہ دار حکومت ہے اور خدا نہ خواستہ ہمارے کسی بھی جلسے میں ایسا کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری حکومت پر آئد ہوگی اور ہم ایف آئی آر جو ہے وہ حکومت اور حکومت کے اہل کاروں پر درد کروائیں جی فرمائیے جواب دے دی ہے جواب اس کا تو آگئے گی بلنا آپ نے امت اور اداروں دونوں کی بات کی ہے آپ نے جو اپنے بات کی ہے اداروں سے آپ کی کیا مراجب ہوتا ہے دیکھیں جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں سنو تو صحیح خفیہ ادارے ہیں وہ اس کام کے لیے ہیں کہ دشمن کا پتہ لگائیں وہ اس کام کے لیے ہیں کہ دہشتگرد کا پتہ لگائیں اور پھر اس کو گرفت میں لیں وہ اس کام کے لیے تو نہیں ہے کہ وہ ہمارا پیچھا کریں ہمیں گرفتار کریں اور رات کی تاریخ میں چھاپے مار کر چادر اور چاردیواری کے طاقت اس کو پامال کریں یہ ان کا کام نہیں ہے ان کا کام دہشتگردوں کو پکڑنا ہے تو اگر ریاستی ادارے اس طرح کی خبر چلاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کام ہے ان کو گرفتار کرنا اگر وہ ان کو گرفتار نہیں کرتے تو پھر ہم کیا سمجھیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ